یہ جو ہمیں ایک ارب ڈالر کے لیے انہوں نے ناک رگوائے ہیں اور ہمارے بہت ساری شرائط منوا لی گئے ہیں برا وقت آنے پر چین اور روس دونوں ہمارے کام نہیں آئے اور یہاں بھی بگاڑ پیدا کر دیا تھا یہ بھی ایک ٹرپ ہے اور یہ تو مجھے آئی ایم ایک سے بھی زیادہ بڑا ٹرپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے سعودی ریویہ سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہے لیکن اور پھر جانا بھی کرس لینے بھی ایاشیاں روکنی نہیں ہے اور پھر رونا بھی ملک اپس میں اس طرح سے کبھی شرطوں پر میننگ نہیں دیکھا کہ سعودی ریویہ اور پاکستان کی درمیان ایسا معاہدہ ہوا ہے جیسا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ تیل میڈیاں رکھوا دیں گے ہاتھ نہیں لگانا چار پرسنٹ اس کے اوپر سود دینا اگر ڈیفالٹ کر جاؤ تو اس کے نتیجے میں پروپرٹیز دنیا بھر میں ٹیچ کروالو سا یہ کیا ہے اور پھر اسی طرح سے اور کردہ لینا ہے ہم نے کہیں سے ہم ایک عجیب سکواگ مائر میں فس گئے ہیں یعنی دلدل میں فس گئے ہیں جس سے ہم سے نکلا نہیں جا رہا یہ سارا معاملہ ایکنومک ڈپلومیسی کا ہے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ جو معایدے ہوتے تھے وہ تحریری سے زیادہ باہمی اعتماد پر مبنی ہوتے تھے وربل ان کی ویلیو تھی اب سعودی عرب نے ہم سے تحریری معایدہ کیا بازابتہ باقاعدہ تحریری معایدہ کیا ظاہر ہے اس میں کوئی شرائط بھی ہوں گی نا آئی ایم ایف کی شرائط تو ہمیں پتا ہیں اب اس معایدے کی کیا شرائط ہیں کنڈیشنز کیا ہیں اگر کوئی سٹیپ بیک کرتا ہے تو کس کو کیا فیلیلٹی پڑے گی دیکھیں اب آئی ایم ایف بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے وہ کہتا ہے نہیں جناب اب کوئی بات لوگ چھپ کے نہیں ہوگی چھپ چھپا کر نہیں ہوگی آپ کو سامنے لانا پڑے گی وہ تو خیر ہم پر دباؤ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہم نہ صرف سی پیک کو منجمد کریں یا اس کو سلو کریں بلکہ یہ بھی ایک ہم پر دباؤ ہے جو ابھی تک تو شاید ہم نے نہیں مانا کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے ہیں اور جو ہمارا لینڈ این ہے وہ بھی آئی ایم ایف کو بتایا جائے اس کے بارے میں یہ جو ہمیں ایک ارب ڈالر کے لیے انہوں نے ناک رگوائے ہیں اور ہمارے بہت ساری شرائط منوالی گئے ہیں دیکھیں دو تین آراب پائی جاتی ہیں اب آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں کچھ تو یہ تھا کہ ایک ہم ایک پیرل پہ جائیں ہم امریکہ کو ابینڈن کر دیں اور ویسٹ کو ابینڈن کر دیں اور چین کو روس کو اپنا لیں برا وقت آنے پر چین اور روس دونوں ہمارے کام نہیں آئے اور یہاں بھی بگاڑ پیدا کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ ہم ایک عجیب سکواگ مائر میں فس گئے ہیں یعنی دلدل میں فس گئے ہیں جس سے ہم سے نکلا نہیں جا رہا یہ سارا معاملہ ایکنومک ڈپلومیسی کا ہے کچھ اور چکر بھی ہیں کچھ پسے پردہ چیزیں بھی ہیں کچھ ہمارے ہاتھ بھی مرودے جا رہے ہیں کچھ ہم خود بھی مرودوا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو تاکہ ہمیں تکلیف پہنچے یہ ہے بات میں آپ کو فرینک بات کر رہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فلپ فلپ پولیسی رکھی ہم نے رہے ہیں ہم نے جانتا ہے ہم نے رہے ہیں ہم نے نہیں نوڑی شیئی شیئی ہم نے اپنے 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 رہے ہیں بہت نہیں ہمتے ہیں خیشناتیہ ہم نے نہیں جا کوئی لے ہی چیئی سے ہم نے حقا ہے بہت نیوڑا اس کے سر جدے اور اس کے ساتھ رہے ہیں جب آپ کی طرح زیادی جائیں رہے ہیں سیپک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تین ارب دولار پر اگر پاکستان دیفولٹ کر جاتا ہے تو ساوڈی ریبیا کیا کرے گی ساوڈی ریبیا یہ کرے گا کہ کوئی بھی پاکستان کی اپرٹی جو ہے اس کو اٹیچ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سود نہیں دیتا پاکستان اگر آپ سود نہیں دیتے تو تب بھی ڈیفولٹ تصور کیے جائیں گے یہ نہیں بلکہ جو نوٹیس ہے کہ کم سے کم نوٹیس ہوتا ہے کسی چیز کرتے ہم آپ کو اتنا نوٹیس دیں گے آپ ہماری اماؤنٹ واپس کر دیں ساوڈی ریبیا نے اس اگریمنٹ میں ہی کنڈیشن رکھتی ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر وہ چاہے تو اپنی اماؤنٹ واپس لے سکتا ہے وہ کہے گا کہ اماؤنٹ دے لو ہمیں اور پاکستان کو ہر صورت بہتر گھنٹے کے اندر اس کی اماؤنٹ واپس کرنا ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو حکومتی پالیسیاں درست سمت میں جا رہی ہیں یا عوام کو آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جا رہا ہے دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی خفیہ ادارہ نہیں ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہو آپ قرض اس سے لیں گے تو وہ آپ کو یہی نسخہ دیں گے کہ آپ ایسے کریں شوقیاں ان کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے ہم بھی شوقیاں نہیں گئے مجبوری کی حالت میں گئے ہیں اور ایک دفعہ نہیں گئے پاکستان بار بار کا اب پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو شروع دن سے کرس کی میں پی رہی ہے کام کرنا نہیں ہے آپ کا آج کل کا جو زمانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیاں یہ جو آپ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ بی ایم ڈبلیو اور یہ یہ ایمپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن نہیں اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے آپ نہ جائیں نا وہاں پہ پاکستان کیوں کیوں کس نے ہمیں کنپٹی پستول ڈالا تھا کہ وہاں پہ ضرور جاؤ جا کے کرز لے لے کے یہ معاشرہ یہ ریاست بدال ہو گئی ہے آپ کے پاس اتنا آپ نے کرز لیے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ مشکل ہو گئی ہے نمبر ایک آئیٹم ہمارا ڈیٹ سروسیں گے ابھی تو نہ کرینا ایسے اور پھر جانا بھی کرز لینے بھی ایاشیاں روکنی نہیں ہے ہماری کام ذرا حسان ہو جائے گا ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے برادر ممالک کے ساتھ یہ کیسے ہوا ہے یہ ایک بلین ڈالر کا جو معایدہ ہوا ہے جو چار پرسنٹ ہم کردے رہے ہیں سعود اور ان کے قوانین کے تحت میں سعودی عربی اور باقی جو پروپرڈیز ہم نے دنیاں بھر میں اٹیت کر دی ہیں یعنی ملک آپس میں اس طرح سے کبھی شرطوں پر میں نے نہیں دیکھا کہ سعودی عربی اور پاکستان کی درمیان ایسا معایدہ ہوا ہو جیسا یہ معایدہ ہوا ہے کہ تیل بینیل رکھوا دیں گے ہاتھ نہیں لگانا چار پرسنٹ اس کے اوپر سود دینا اگر ڈیفالٹ کر جاؤ تو اس کے نتیجے میں پروپرڈیز دنیا بھر میں اٹیت کروال ہو سا یہ کیا ہے اور پھر اسی طرح سے اور کرزہ لینا ہے ہم نے کہیں سے تو یہ براہ کرم جو معاشی ٹیم ہے اور ہماری جو وزارت خارجہ ہے تو یہ وضاحت کرے لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لوگوں میں ٹرک بیٹی پی پیچھے لگایا ہوئے آڈیو نکلے گی ویڈیو نکلے گی ویڈیو آڈیو اور یہ یہ کرزے اور یہ مہایدے اور یہ کون کر رہا ہے خدا جانے سعودی عربیہ نے جو کنڈیشنز لے ڈاؤن کی ہیں وہ تو آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں جتنی سخت کنڈیشنز سعودی عربیہ نے لے ڈاؤن کر دی ہیں وہ تین عرب ڈالر آپ کو دے رہے ہیں مگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خرش نہیں کر سکتے یہ تین عرب ڈالر یہ آپ سٹیٹ بینک میں ہم ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر تین یا چار پرسنٹ سودھ ہم لیں گے استعمال آپ نہیں کر سکتے آپ ریزرز کے طور پر ان کو رکھ سکتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بالکل خوش نہیں تھے یہ پیسے دینے کے لیے آپ کو مگر ان کی اوپر بھی کہیں سے پریشر آیا ہے پاکستان اور گھومر کی دور سے کافی پریشر تھا کہ ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں بڑے پرابلمز ہیں مگر یہ جو کنڈیشنز رکھی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ کنڈیشنز رکھیں